اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور پچھلے بارہ ساتھ سے گائنی کی شعبہ سے منصرک ہوں میں ایک انفرٹلٹی سپیشلسٹ ہوں اور آج کا میرا ٹاپک ہے میل انفرٹلٹی بہت سے لوگوں کے سوال ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے مردوں میں جو ان کی ریپورٹ کمزور ہو جاتی ہے جرسین کمزور ہو جاتی ہے سپرنگ جو ہے اس کی موٹریلٹی کام ہو جاتی ہے یا کاؤنٹ کام ہو جاتا ہے تو مردوں میں انفرٹلٹی یعنی بانج من کی وجہات کیا ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں جو ٹاپ پہ آج کا لیٹس رسار یہ بتاتی ہے کہ مردوں کا جو لائس ٹائل ہے اس کی وجہ سے اور وبیسٹی کی وجہ سے مردوں میں زیادہ تر یہ پرابلم آ رہا ہے انفرٹلٹی کا کیونکہ ایوریج جو میل کی ہائٹ ہے اس کے حساب سے اس کا ویڈ جو ہے وہ بی ایمائی نائنٹین سے ٹونٹی فائی پہ درمیان ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات کا وزن اسی کلو نوے کلو سو کلو یا اس سے بھی اوکر ہوتا ہے جس کو وہ نارمل گردان ہے اگر ہائٹ پانچ پانچ انچ ہے تو وزن سیمیٹی فائیو کیجی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے نمبر پہ آتا ہے کہ سٹریس سٹریس اور جوب کی نیچر بہت سے میل جو ہیں ان کی جوب کی نیچر ایسی ہوتی کہ بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے بہت سے بینکرز ہوتے ہیں یا اس طرح کی برائیورز ہوتے ہیں یا اس طرح کی جگہ پہ کام کرنے والا لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں جب سٹنگ پوسٹر میں آپ آٹھ سے دس گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی میل کی فرٹیلٹی ایفیکٹ کرتی ہے تو یہ بھی ریسائچ سے پروون ہے کہ اگر آپ کی جوب کی نیچر زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والی ہے تو ضرور فرٹیلٹی ایفیکٹ ہوگی تیسے نمبر پہ بات آتی ہے سٹریس کی جو لوگ سٹریس کو کام کرتے ہیں سٹریس سے کیا مراد ہے بہت سے مرد حضرات ہیں جن میں یہ پرابلم آ رہے ہیں کہ ان کی ریپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی انفرٹیلٹی کے پرابلم ہو رہے ہیں ایون سیکشوال ہیلتھ ان کی ایفیکٹ ہو رہی ہے پری میچور ایجیکپلیشن ہو جاتی ہے ایریکٹائیل دسکنشن ہو جاتے ہیں اور اس کی میین ریزن ہے سٹریس سٹریس کیوں ہوتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ چھٹکارہ نہیں پاسکتے تھوڑی بہت سٹریس تو زندگی میں نارمل ہے لیکن جب آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں سٹریس لیتے ہیں تو آپ کے سارے ہارمونز جو ہے نا وہ بیلنس ان کا خراب ہو جاتا ہے میل میں بھی ہارمونل بیلنس ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فیمل میں بہت سے لوگوں کو یہ رکھتا ہے کہ صرف فیمل کے ہارمون سنسٹیو ہوتے ہیں میل کے نہیں ہوتے میل کے FSH لیول میل کا LH لیول اس کا پرو لیکن لیول ٹیسٹو سٹیرون لیول نارمل ہونا فرڈیلٹری کے لیے بہت ضروری ہے پھر موسٹ اف دی ٹائم ڈاکٹر ہارمون پروفائل نہیں کرواتے صرف سیمن کی رپورٹ پر ایک تفاہ کرتے ہیں سیمن کی رپورٹ کمزور آئی تو کوئی طاقت کی دوائی دے دی اور اس چیز کو نہ ڈسکس کیا کہ وجہ کیا ہے وجہ کو ڈسکس کرنا ضروری ہے چوتھے نمبر پر جو ریزن آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ جو میل ہے وہ اس کا جو ابڈومن ہے یا وہ زیادہ تر ہیٹ والا ایریا میں تو نہیں رہتا ہیٹ اب تو نہیں رہتا اس میں کیا ریزن آتے ہیں کہ بہت سے مرد حضرات ہیں جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے یا ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں یا تندور پہ کام کرتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جہاں مسلسلہ ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے ٹیسٹیز کو ایک نارمل ایبیج ٹیمپریچر جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں میر پاتا جس کی وجہ سے سپرم کی کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ریر کازز میں جاتا ہے کہ کچھ میل جو ہیں بائی برث ان کے جنیٹکلی جو ہے کنجینیٹلی ٹیسٹیز میں ابڈومن ہوتی ہیں اور وہ ٹیسٹیز بعد میں ڈائیگنز ہوتی ہیں اور جب ان کو نکالا جاتا ہے تو وہ اتنی فنکشنل نہیں رہتا پھر بات آتی ہے جو لائف سٹائل ہے وہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے لائف سٹائل ہندر پرسنٹ افیکٹیو ہے یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر میل کا لائف سٹائل اچھا ہے وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں ہل دیلی ڈائیٹ لیتے ہیں تو نہ صرف ان کا ویڈ نارمل رین میں ہوتا ہے ویڈ نارمل رین میں ہو یا نہ ہو آپ کی باڈی جب تک ایکٹیو نہیں ہوگی لائف سٹائل ہیلتی نہیں ہوگا فرٹیلٹی ضرور افیکٹ ہوگی تو اگر میل یا مرد حضراجے چاہتے ہیں کہ ان کو بانچپن کا پرابلم نہ ہو یا اگر تھوڑا بہت پرابلم ہے تو وہ ریزولف ہو جائے تو اس کے لئے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز دیلی کریں دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھیں بازاری کھانے نہ کھائیں پیزا، فاس فوڈ، برگر اور یہ جو بہت تیل میں فرائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے اتناب کریں تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی لائف میں کچھ ہوبیز رکھیں کچھ اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کے لئے کچھ اکٹیوٹیز ایسی رکھیں جس سے ان کا سٹریس مینیج ہو سکے اینگر مینیجمنٹ اور سٹریس مینیجمنٹ اس پہ باقاعدہ ایک پورا ایک ٹیم ہے جو ایک پورا ایک فلسفہ ہے جو ایک پورا ایک انٹرنیٹ اگر آپ دیکھیں تو پوری اس کے اوپر تھرابیز ہوتی ہے اور جو لوگ اپنا اینگر مینیج کر لیتے ہیں سٹریس مینیج کر لیتے ہیں ان کے ہرمون بیلس ہوتے ہیں اور ان کا موڈ خوشکوار ہوتا ہے پوزٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ساری باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور نیچرلی وہ رسپونڈ کرتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کا حصہ کنٹرول نہیں ہو رہا سٹریس مینیج نہیں ہو رہی تو وہ پڑا لکھا انسان ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ٹیکنی سیوز کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ لے لینی چاہیے جو لوگ ہلپ کرتے ہیں ان سے تو اگر یہ سارا لائسٹائر ہیلتی ہوگا تو بہت سارے پرابلم سوال ہو جانے پھر اس کے بعد کسی مستند ڈاکٹر سے جو میل اکسا ڈاکٹر انٹرولوجسٹ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں میل انفرٹیلٹی سپیشلسٹ ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو میڈیسن سے فیکٹ نہیں ہو رہا لائسٹائر جیل کرنے سے بھی فیکٹ نہیں ہو رہا تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور مزید کچھ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہم الٹرساؤنڈ ڈیسٹریز بھی کرواتے ہیں میل کی ہرمون کی کپورٹ کرواتے ہیں تو امیر ہے کہ اس ویڈیو سے یہ بیسک اویرنیس ہوگی ہوگی کہ صرف میل کی ایک سیمن کی رپورٹ ایک تو کروانے کی نہیں ہوتا اگر اس میں کوئی پوبلم آ رہا ہے تو پھرے دکٹر کے میشن سے مزید تیسٹ کروانے چاہیے ہیلڈی لائسٹائر کو ڈاپ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک میل انفرٹیلٹی سپیشلس سے ڈسکشن کرنے والی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا سٹے ٹیون وید می ہم میل انفرٹیلٹی کو انشاءاللہ آنے والی دنوں میں ضرور ڈسکس کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ